خدا کا عرفان غوثِ عاظم بشر پہ احسان غوثِ عاظم ہماری عظمت ہماری نسبت ہماری پہچان غوثِ عاظم وہ نورِ ایمان سرورِ ایمان شعورِ ایمان ظہورِ ایمان زبان قاسر خیال آجز ہے کیا تیری شان غوثِ عاظم بیازِ الفت کے ہر ورق پر عدیب میں نے یہی لکھا ہے بیازِ الفت کے ہر ورق پر عدیب میں نے یہی لکھا ہے میں تم پہ قربان غوثِ عاظم میں تم پہ قربان غوثِ عاظم یہ ایک بے بس بے قس پریشان حال مشکل میں فسا ہوا ایک شخص ہے جو بیٹھا ہوا ہے اور بہت پریشانی میں ہے پریشانی میں ہو تو سدھ بھد بھی چلی جاتی ہے نا سمجھ بھی کچھ نہیں آتا اور وہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے کوئی سہارا ملے اور اس کو کوئی آواز آتی ہے غوث پاک کا دیوانہ اس کو آواز دیتا ہے کہ تُو پریشانہ ہو جو میں کہہ رہا ہوں اگر وہ تُو کرے گا تو تیری پریشانی دور ہو جائے گی یہ ہے نصب آپ سبحان اللہ کہتے رہیں گے مجھے مزا آئے گا زیادہ کہ ظلمتِ شب میں اچانک دلِ تیرہ چمکا ظلمتِ شب میں اچانک دلِ تیرہ چمکا گویا بادیِ توا میں کوئی شولہ چمکا یا شبِ تار میں جیسے یدِ بیضہ چمکا یعنی سوئی ہوئی قسمت کا سدارہ چمکا آئی آواز کہ تُو اتنا پریشان کیوں ہے اتنا افسردہ و رنجیدہ و حیرام کیوں ہے اس نے کہا جی میں بڑا پریشان و مشکلوں میں پھسا ہوا ہوں اس نے کہا تو میں بتاتا ہوں تجھے پریشان نہ ہو ایک ہستی ہے اگر اس سے تُو فریاد کرے ایک ہستی ہے اگر اس سے تُو فریاد کرے اس سے گرشکوائے بے رحمیے سیاد کرے وہ ابھی تجھ کو غمے دہر سے آزاد کرے دلِ ناشاد کو تیرے وہ ابھی شاد کرے کیا بڑی بات ہے اس کو غمِ ہستی کا علاج وہ تو کر دیتا ہے ڈوبی ہوئی کشتی کا علاج وہ تو کر دیتا ہے بہت زندہ مجمع ہے ماشاءاللہ مجھے بہت مزا آیا بہت آپ کو پتا ہے کہ کہاں سبحان اللہ کہنی ہے اتنا بڑا لکھا مجمع ہے ماشاءاللہ وہ تو کر دیتا ہے ڈوبی ہوئی کشتی کا علاج وہ پریشان حال نہیں سمجھا کہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں کون ہے جو ڈوبی ہوئی کشتی کا علاج کر دیتا ہے جو غمِ دہر سے آزاد کر دیتا ہے وہ کون ہے وہ کون ہے اس نے صدا لگائی وہ کون ہے پھر آواز آئی ہاں وہی غوث کے ہر غوث سے شہدہ جس کا کل کہہ دینا سبحان اللہ کوئی بات نہیں کل جب ہم چلے جائیں تو کل کہہ دیجئے گا کوئی جندی نہیں ہے ہاں وہی غوث کہ ہر غوث ہے شہدہ جس کا پرتوے نورِ ازل ہے رخِ زیبہ جس کا اولیاء چونتے ہیں نقشِ کبے پا جس کا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا جس کا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا جس کا جس کے قدموں کے نشانگردنِ افراد پہ ہیں توشِ اپتاق پہ ابدال پہ اوداد پہ ہیں وہ پریشان حال پھر نہیں سمجھا کہ یہ کون ہے یہ کس کے لیے کہہ رہا ہے یہ کون ہیں کون ہیں کہ جن کا کتا شیر کو خطرے میں نہیں لاتا انہوں نے کہا بھئی بلاو کون ہیں اس نے کہا یعنی وہ غوثِ جہاں حضرتِ عبدالقادر یعنی وہ غوثِ جہاں حضرتِ عبدالقادر بین نشانوں کا نشان حضرتِ عبدالقادر قطبِ اقتابِ جہاں حضرتِ عبدالقادر قبلاؤ کعبہِ چان حضرتِ عبدالقادر چل انہی کے درِ دولت پہ لیے چلتے ہیں آہ تجھے باپِ اجابت پہ لیے چلتے ہیں میری حاضری کا آخری شیر آگیا میری حاضری کا آخری شیر آگیا بڑی محبت آخری شیر آگیا ہاں بھئی سمجھ گیا یہ شیخ عبدالقادر جیلانی کا ذکر کر رہا ہے واقعی ان کی بارگاہ میں آ جاؤ تو رب کوئی پریشانی پریشانی رہنے نہیں دیتا ہے اللہ نے غوث پاک کو وہ بقام دے دیا ہے پریشانی پریشانی نہیں رہتی مشکل مشکل نہیں رہتی حل ہو جاتی ہے آگیا میں غوث پاک کے در پر آگیا میں کیا کروں اب اس نے کہا جو جو میں بتاتا جاتا ہوں وہ کرتا جا اب تو بابِ اجابت پر آگیا آخری شیر ہے سبحان اللہ کی صدا ایسی آئے کہ پاکستان پہنچنے تک مجھے یاد رہے کہ بھئی ٹیلس والوں نے تو سننے کا کمال کر دیا کہ تو بھی گر چاہتا ہے غم کا مداوہ یوں کر تو بھی گر چاہتا ہے غم کا مداوہ یوں کر دلِ بیمار کو ایک آن میں اچھا یوں کر ایک جملے میں علاجِ غمِ فردہ یوں کر آدھرِ غوث پہ اور عرضِ تمنا یوں کر غوثِ آزم بمنے بے سر و سامہ مددے غوثِ آزم بمنے بے سر و سامہ مددے قبلہِ دی مددے قابعِ جا مددے قبلہِ دی مددے قابعِ ایما مددے غوثِ آزم بمنے سارے غوث پاک کے غلام بیٹھے ہیں میری بہنیں میری مائیں میری بچیاں میرے بھائی میرے دوست سب قوص پاک کی گیارویں کے محفل آج اس عظیم و شان سنٹر میں سجی ہے آنکھیں بند کرو اپنی مشکل اور پریشانی کو سامنے رکھو میں مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں قوص پاک کے در پر جو حاضر ہو کر ان سے التجاب کرے رب اس کی پریشانی نہیں رہنے دیتا آنکھوں کو بند کرے اونچا پڑھیں یا آہستہ پڑھیں ضرور پڑھیں میرے ساتھ کہ گوص آزم بمن بیسرو ساما مددے گوص آزم بمن بیسرو ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمہ مددے گوص آزم بمن بیسرو ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہِ ایمان مددِ بیازِ علفت کے ہر برک پر عدیب میں نے یہی لکھا ہے بیازِ علفت کے ہر برک پر عدیب میں نے یہی لکھا ہے میں تم پہ قربان حوثِ عاظم میں تم پہ قربان حوثِ عاظم اللہ کریم اس سینٹر کو سلامت رکھے یہاں آنے والے سلامت رہیں یہاں کا انتظام کرنے والے سلامت رہیں اللہ کریم حضور قبلاء شیخ الاسلام حضور قبلاء مددِ اللہ العالی کو صحت سلامتی والی لمبی عمر اتاب فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سوٹ پر قائم ودائم فرمائے صلات السلام کے لئے سرکار کی مارگاہ میں حاضر ہو جائیے